اوزو باللہ السمیعی العلیم من الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین بارئی الخلائے پہ اجمعین موجد الاولین والآخرین والحمدللہ اللذی جعلنا من الباقین علام وصاب سید الشہدائے والصدیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائے والمرسلین شفیق المزنبین رحمت اللہ العالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جدل حسن والحسین مولانا و مولا السقلین محمد حسن امور و اہل بیت تطیبین تطاہرین المعصومین المزلومین و لحنت اللہ على آدائیم مجمعین مین یوم ظلمہم الى یوم دین آمین یا رب العالمین اماما باقرد پالال حسین علیہ السلام مسلی لائے بائے مسلو صلوات محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وآلہ محمد عزان مطرم چودہ سو اکتالیس ہجری کا آخری سورج آج گروہ ہوا اور پلک پر چودہ سو بیالیس ہجری کا مہر محرم کا چاہت نمودار ہو ہر سال یہ چاہت جب پلک پر نمودار ہوتا ہے تو کچھ دستور الگ نظر آتے ہیں ہر مہینے کا چاہت جب ہم دیکھتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں اپنے لئے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا لیکن جب ماہ محرم کا چاند خلق پر نمودار ہوتا ہے تو پھر کسی زبان پر کسی سلامتی کی دعا غزب نہیں آتی اگر کوئی سلامتی کی دعا کرتا بھی جب صرف اپنے امام آسر کی سلامتی کی دعا کرتا ہے اس لیے کہ وہ وارثِ حسین اور منتقنِ خونِ حسین لہٰذا آج نئے سال کا آراز ماہ محرم جس سال کا پہلا مہینہ ہے یہاں سے ہو رہا ہے اور ہمارے لئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی قوم کو حاصل نہیں ہوا وہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ آغازِ سال دنیا جشن کے طور پر مناتے ہیں مگر ہم آغازِ سال میں جشن نہ مناتے ہوئے معرفت کے دہلیس سے پہنچ دیں اور اپنے لئے ارخان کی دولت حاصل کرنے کے لئے حسین کی بز اور بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور ان ایامِ اعزا میں ہمیں معرفت کا وہ خزانہ ملتا ہے جو پورے سال ابلیسیت کے تنفان سے ہمیں بجائے رکھتا ہے ابلیسیت کے سہلاب میں سب کچھ غرف ہوتا ہے گھو جاتا ہے مگر حسینیت کی کشتی روا دوار ہے اسے میں کبھی کوئی نقصان پہنچا اور پیسے پہنچ سکتا ہے جب حسین کے صدقے میں نوم کی کشتی پار اتر گئی تو جو حسین کی کشتی اسے کہاں سے کوئی توفان یہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک وجہ ہے کہ چودہ سو سال سے شییت پر کم توفان نہیں آ رہی اگر تاریخ شییت دیکھی جائے تو مسلسل اسے خط کر دینے مٹا دینے کی صحیح اور کوشش ہوتی ہے اور کوئی ایسا عربہ نہیں ہے جو اس سوال نہ کیا ہے آج تک کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو کب تو غارت گری سے لے کر کے سوشل بائی کارٹ تک کوئی ایسا عربہ نہیں بچا جو استعمال نہ کیا گیا اور باطن کی طرف سے مگر شییت کا سر وحی سے بلند رہا اور آج تک بلند ہے اور حالت یہ ہے کہ جتنا دشمن چاہتا ہے کسے مٹا دیں یہ اتنی بلندی پر پڑتا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی جو ہمارے سن لیا ہے کہ اگر ہم نتیجے کی طور پر بات دیکھیں تو دنیا میں بہت سارے حکمران گزرے بہت سارے طاقتور افراد گزرے ہیں ہر گزرنے والے کو زوال آیا میں ایک بات کیا عرض کرتا چلو موت زوال کا نام نہیں ہے یہ ذہن نشید اکمہ مرنے سے زوال نہیں آتا بلکہ سب کچھ برباد ہو جائے زوال اس پہ آتا ہے نمرود کے موت سے زوال نہیں آتا ہے نمرودیت خط ہو گئی یہ زوال تھا ابراہییت کا پرچم ملد ہوا وہ نمرود جس کے ساتھ میں سب سر چھکا رہے تھے جب وہی لانت کرنے لگے یہ زوال ہو گئے فرعون اپنے خدائی کے نشے میں چور تھا غرق ہو جانے سے زوال نہیں آیا بلکہ فرعونیت پورے ذہنوں سے مٹتی چلی گئی یہ زوال تھا ایسے یسید نے بھی چاہا کہ حسین کو مٹا کہ ہم ہی ہم ہو جائے مگر عالم یہ ہوا کہ زوال ایسا آیا کہ نہ سب یزین بلکہ جتنے بھی اس سے پہلے گزر چکے تھے سب کو لے کر گھوٹے چلی بس ایک جملہ میں لیکسی تھی ہے علمان کے طور پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ وہ فکرہ آپ کے فرمہ میں پیش کیا ہے مِسْلِ لَا يُبَائِ مِسْلُ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر یہ حسین کا تاریخ کی جملہ ہے عزیزو یہ جملہ جو آیا ہے جو کہ یہ ایام اعظام راگا سے عشرِ محرم ہو رہا ہے لہٰذا شاید اجترین کے بلی سے سیام اعظام یہاں پڑھوں گا میرا اللہ شاید نہیں رہے گا اس لیے کہ سنوان کے طرح بہت خوش ایسا ہے جو آپ سب کے حوالے کرتا ہے یہ جملہ جو ہے مِسْلِ لَا يُبَائِ مِسْلُ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے کہیں کونگا حسین کا تو یہاں دو کردار تو سامنے آگئے ہیں ایک یزید ہے ایک حسین ہے کچھ یزید جیسے ہوں گے کچھ حسین جیسے ہوں گے جو گزر چکے ان میں بھی دو ہوں گے کچھ یزید جیسے کچھ حسین جیسے اور اب جو گزر رہا ہے زمانہ یہاں بھی ایسے پائے جائیں کچھ یزید جیسے ہوں گے کچھ حسین جیسے ہوں گے تو حسین کا یہ جملہ طرح اپنی ذات کے لیے نہیں ہے جو گزر چکے ان کے لیے بھی تھا جو آنے والے تھے ان کے لیے بھی تھا کہ میرے جیسے اور لکھا ہے جیسے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا مگر یہ جملہ کہ میرے ایسا حسین جیسے کی بیعت میرے جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا ایک تاریخ رقم کے اور اللہ کے نمائندوں کا جب بھی اس معاملے میں اس طریقے سے سوال کا جواب آیا ہے انداز یہی رہا جب کبھی جنابِ مریم کی اس پر امیلی اٹھی نے لگی اور جنابِ عیسیٰ کو گواہی دے دی پڑی تو بات یہی تو تھی نا کہ جنابِ مریم اپنے بچے کو لے کے آئے قوم کے سامنے اور قوم یہ کہہ رہی ہے کہ مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی شوہر نہیں ہے بچہ کہاں سے آئے ہم نے تمہیں تمہارے بارے میں سر سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایسی ہو سکتی ہو یعنی قوم جو ہے یہ پوری طرح سے اس بات کا مانے یقین کرے کہ جنابِ مریم مازاللہ نوزباللہ غلط حرقات کے مرتقب ہو چکی ہیں اور یہ بچہ نوزباللہ نا جائز ہے مریم نے کیا کیا ہٹ میں خدا تھا مریم خاموش رہنا روزہ رکھ لو یہاں پر ایک بات چکی کرونا سے گزرتے لئے آپ تو کیا تک پہنچیں تو ذرا سا بھی مرش آدار صاحب ایک بہت چی بات کر رہے تھے کہ واقعی یہ جو بیماری بزری یہ سب کے دیم کچھ بھی ہو مگر ایتے بیت کے چاہتے والوں کے لئے بہت بڑا یہ سروایہ ہزانہ ہے اگر کہاں حاصل کرنا چاہیں تو نیازلی کتنی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں میں بات کر رہا سکتے ہیں مجیز چاہے دس ہزار لوگوں کے لیشن چھائے دس ہزار لوگوں کے لیشن مجمع کم نہیں ہوتا ہے یہ اور بات ہمیں نظر نہ آئے وہ اور چیز ہے بس یہ وہ جو زیادہ ہو بہت بات ہے لیکن جب رونک اللہ بکھنا چاہے تو دس لوگوں میں بھی رونک آ جاتی ہے اور اگر نہ دینا چاہے تو ہزار مدر بھی رونک نہیں جاتی ہے جب خلوس ہو سکھ کے دل سے ہمیں حسین منالک کے ہم جوا ہو جائیں تک ایک اکیلہ بیٹھ کر گیا سوچے ذرا سا اس جزیرے میں ایک اکیلہ رونے والا تھا مگر پورے جزیرے سے شعوری کے لیے کیا آواز کا دلتا ہوتا ہے کون ترونے والا مسائل کا چاہنے والا زیادہ اکیلہ جزیرے میں روڑا تھا کوئی دوسرا نہیں دوئی نہیں اس ایک اکیلے پر جزیرے کو آباد کرنی گا تھا غور حسین سے تو ہمارے یہ قصر تو قلعہ کوئی مائلے نہیں کرتی بس ہمیں حسین میں جواسو جب رکھتے ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہوتی اور ان بات اور حسین کہ رونے کے لئے کچھ کیفیات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے سامنے رونے نہیں سکھا اور اس کا میں آپ پچھتا جاتا سکھ ہوتے رات ملک سے ہوتی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے ایک سو میں سے بہت سار مقامات ملی ہے جب زاکر مسائل پڑھنے پہ آتا ہے تو لائٹ بچھا دی جائے اور جیسی ادھیرہ ہوتا ہے گریئے کیا آوات بلد ہوگا ہے جو خجالی میں نہیں ہو پاتھ نہیں کو ادھیرے میں ہوگے جتنے بھی واقعات اس سرسلے میں ملے ہیں غم حسین کے حوالے سے وہاں یہ بات ضرور پائی گئے کتا نہائی میں اگر کسی نے طلب کر کے حسین کو یاد کیا اور اپنی مسیح کو یاد دیا ہے تو کیسے جناب سیدہ اس کے لئے ازاداری نے سامات کرا بہت سارے واقعات اس زمین میں پائے جاتے ہیں اور ہمارے اندر یہ چیز ہمیشہ رہے اور جذبہ کر ہم سوز میں رہے اس بات ارز یہ کر رہا ہم ہے کہ جس سبسل اسلام نے جو جواب دیا اللہ کے نمائندوں کا جواب ایسے ہوتا ہے اور اللہ مریم روزہ رکھ دو کونسا روزہ نا بولنے کا روزہ آج بھی بہت ساری اقوام ہیں آپ نے دیکھا سب ہی ماسک لگاتے مگر بہت سارے افراد ہیں جو پہلے سے ہمیشہ جو نکل چیر بولنے کا روزہ ہے ایسائیوں میں آج بھی ہوتا ہے ایسائیوں کے لاغ بہت سارے بہت اقوام ہیں ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ ان کا یہ نہ بولنے کا روزہ ہوتا موکے ماس ہوتا بولنے دن پر روزہ موکے ماس نہیں ہوتا تو مریم کے لئے پروردگار مریم روزہ روزہ رکھ اشارہ یہ تھا کہ میں نہیں بولنے کا روزہ رکھ جواب یہ دے گا جو دین کا میری بول دے تو تھا یا مریم کئی فا نو دل مو من تھی مہد سوی دا کئیس سن سن بات تی دن کے بچے سے بات ہو سکتی یہ بچہ بول نہیں سکتا اب یہ انہوں نے کہا تھا کہ اسی آگوش سے آواز آئی تین دن کا بچہ بولا قَالَ اِنی عبداللہ آتا انگل کتاب واجات نبی یا میں اللہ کا بن ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی نبی مہا ہے اور اس کے بعد مجھے ماں باپ کا نیکو کار اور پہل کار برایا اس نے مجھے زکاة اور سلام کی تاکید اور مسیحت کی اکبر ساری زندگی زکاة اور سلام عطا کرتا اس دن خیر کی ہدایت کی جنب عیسیٰ نے یہ ساری باتیں کہہ دا اس پوری بات پر اگر آپ گھور کریں تو کیا معاملہ تھا مریم پر ازام لگ رہا مریم نے اشار رکھ کیا کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب بتا کی نبی بنا ہے یہ جواب عیسیٰ نے دیا ماں کی عصب کی گواہی اس میں تھی کیا مطلب تھا وہ عیسیٰ بتا رہے تھے جب اللہ کا نمائندہ بولتا فقط اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے نہیں بولتا ہے بلکہ گزرے ہوئے اور آنے والے سارے نمائندوں کی زمانت دیتا ہے یہ سامنے جو اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کے مالدین کے کردار پر کبھی اگلی نہیں اٹھائی جا سکتی نہ میرے پہلے آنے والوں کو اٹھا سکتے ہو جب اللہ کا نمائندہ جواب دیتا ہے تو اپنی ساتھ کے لیے نہیں تو ایسی حسین آواز دے رہے ہیں نہ مجھ سے پہلے والوں نے ایسی بیعت کی ہے نہ میرے پاد والے ایسی بیعت کریں گے اے یزید تو اور تیرے جیسے دوک کے سامنے کبھی ہم جیسے نہ چھوکے ہیں نہ چھوکے ہوں یہ ہر شکنہ نہیں اگر جھوکے تو پھر حسین نہیں رہے حسین ہو جانا اور حسین باقی رہنا یہ بہت دشوار ہے بڑی قربان میں سے گزر پڑے گا حسین رہ اگر حسین رہ ہے حسین پیغام دے گئے میرے یسی یسی دیس بیعت نہیں کر انشاء اللہ یہ جو اشرا ہے اور جو میں نے ارادہ کیا کہ جو حسین کے ساتھ کردہ میں شہید ہیں ان میں جو مشہور ہسنیاں جن کے بارے سبھی جانتے ہیں ان کی بات نہیں مگر شوڑہ میں بہت سارے ایسی بھی ہیں جن کا ذکر نہیں ہو پا گھ 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 ان کی حیات پہ کو سب کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ حسین جن لوگوں کو لے کر گئے تاکہ کرمدہ کے میدان میں بھوکیا اور کشان کرتے ہیں بس اس کے میں اشار رہا کرتا چلے آئے کہ دیکھئے حسین جب مدینہ سے چلے آنا تو ایسا نہیں ہے کہ سارا مدینہ کے دروازے پڑھتے نا جانے کتنے مام سر سے ملنے آئے ہم بھی چلیں مگر حسین نے سب کو اجازت نہیں دیا اور منع بھی نہیں کیا مگر جملے ایسے کہ انہیں پر احتیار دے دیا اور یہ سوال لوگ تمہارے گردس نے بیعت اٹھا دیا آزاد کر دیا اور یہ شان سکھ امام کی ہے حق پرس کی چاہ یہ جو گردس سبیت اٹھا دی ایسے وقت ہو ایسے میں گردس سبیت اٹھا لینا کہ جو چاہے کر تمہیں اختی آ لوگ ایسے میں جمع کر دشت حسین نے آزادی دی جانو تو جاؤ مدینہ سجد کربلا تک یہ آزادی حسین نے رکھی ہے وہ ایک طرف آزادی ہے کہ جاؤ دوسری طرف یہ کسی کو بلا آزادی آ آ یہ ٹھا ہے نگاہ امامت تلاش کر کر ان لوگوں کو جوا کر رہی تھی جن کی ضرورت کربلا کے مہد آگے تھی آپ سوچیں کیسے کیسے لوگ جب آپ مکہ سے چلے ہیں کربلا کی طرف پوحے کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو روایت کے حساب سے کم سے کم تین سے ساڑھے تین سو افراد مہد کے ساتھ مگر جب کربلا پہنچ تو کربلا میں بہتر نہیں تھے جب حسین وارد کربلا ہوئے ہیں دو مہرم کو بہتر تب نہیں تھے بہتر پورے ہوئے ہیں نو مہرم تک مسیح نے اس جب بعد میں آئے حبیب نے مظاہر بعد میں آئے یہ ہی تو نہیں بسرہ سے آنے والے کو اپراد جب بعد میں آئے یعنی جو حسین کربلا پہنچے ہیں تو اس وقت ساٹھ اپراد کی بھی تعداد نہیں تھی حسین کے بچے تھے حسین باقی ضرور نہیں جو لکھ کربلا لی ہاں یہ ضرور جب مکہ سے چلے تو ہر ہر محاس پر ہر منزل پر حسین یہ کہتے جا رہے ہیں موڑ کی طرف جا رہا ہو میرے ساتھ چلنے کا مطلب عسار اور قربانی ہے مال حنیمت نہیں ملیتا حکومت اقتدار نہیں ملتے وار منصب نہیں ملیتا دولت نہیں ملیتا اگر یہ سب کے ساتھ کے لیے میرے ساتھ آرہے ہو میرے ساتھ چھوڑ اور لوگ چھوڑ چھوڑ جا رہے ہیں حسین کربلا جب پہنچے ہیں جب سالیس محے لے کر پہنچے ہیں جس حسین کے لیے چل رہے ہیں جن کے زہن میں جن کے وحہ میں جن کے گواہ میں جن کی کہہ رہیوں میں امام ورد ہے حسین اسے لیے وہ ہی پیغام تھا چلے اتنے تھے پہنچے ساتھ سے کب لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے ان جانے والوں کی پرواہ نہ حسین نے کی ہے نہ حسین کے ساتھ ہی نے بچے کیا تھی آج میں اسی چیز کو نمونک طور پر پیش کر رہا اس لیے کہ کربلا وہ مہا تھا کہ جہاں لگ کھڑا جانے والوں کی سہور نہیں تھی کربلا وہ مہا تھا صاحب ایمان تھے مگر ایمان میں اتنے پہتا نہیں تھے کہ کربلا کے مسائب پرداز کرنے جاتے کربلا کے مسیمتوں پر سبر کرنے جاتے لہٰذا اسے کو چھاٹتے چلے گئے وہ چلے جب کربلا کو پرداز کر سکتے شیعت کا سفر بھی ایسے ہی ہے کبھی بڑا حجوم شیعوں میں ہوتا ہے اور کبھی چھٹتے نظر آتے جو چھٹ کے جا رہا اس کی پرواہ نہیں کی کیوں اس لیے جیسے حسین کو چھوڑ کے جانے والوں کی پرواہ نہیں ہے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دادات میں کم ہو جائیں کہ جنگ ہمتے خالی با جائے گا نہیں کبھی نہیں ایک اکیلہ ابراہیم پورے نورود اور نورود کے دنگر کو تمہا برمان کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ موت ہمارا انجام نہیں ہے موت ہمارا انجام نہیں ایک منزل پڑھا ہے مرتصر جب وقت کر وہاں سے گزر کے آگے آگے کامیابی نہ کامی ہمارا انجام روز مل ہے کب جہاں ہمیں حسین کا آسطانہ مل جائے عباس کا پانچب کا بسائیہ مل جہاں ہمیں سہرہ کی شخص مل ہے یہ سب سے بڑی چیز بس حزیدو ہمیں تمہید تھوڑی سے از کرنی تھی آپ کے خرپت میں انشاء آگے اگر اگر اس سے زنگ رہے گی آج سے اتنا از کرنا ہے کہ مہروں پر چاہ جب نکلتا دیکھیں ہمارے گھروں میں ہم یہاں بھی لے سکتے ہر جگہ میں نیاز تک زندگی میں چاہ جائے مجی سے پڑی نہیں یہاں چاہ بھی نیاز چیز مجی ہر دیکھ ہر از دائی کا پورا احتمام عورتیں کرنی پورا احتمام مرد کام کرتے احتمام عورتیں کرنی اور مردوں جائے اللہ کی شکل میں زوجہ کی شکل میں بہن کی شکل میں بیٹی کی شکل میں جذب وہاں سے ہو اور شاید یہی وجہ جناب سیدہ اور جناب زینب دونوں میں اس کا انتظام کیا ہے یہ احتمام ہو جیسے محرم قریب آنے لگتا ہے فکریں اگر کہیں سب سے پہلے نمدار ہوتی تو عور دونے محرم آ رہا ہے انتظام کیا ہو جائے ذرا سوچیں ان عورتوں کی قربانیوں کوئی کیا سمجھ سکتا ہے خدا کی قسم یہ سبق لینے والی بات ہے جب چاند دیکھا چاند کو دیکھ کر اپنی خیالوں میں جناب سیدہ کو اللہ کر کے بیلیو نے اور قرصہ دینے کے بعد اس جگہ پہ آتی ہے جہاں آسا خانہ ہوتا ہے جہاں تازیر دیتا اور آ کر کے ہر خاتون اپنے سواق کے سارے نشانیاں ہوتا ہے کیا جزبہ ہے اور جب اپنی چھوٹیاں دوٹی بڑھاتی ہیں خدا کی قسم ان ماں بہنوں کے لئے ہمیں شاید تلکتی میں قوام کی صورت آدھی ہوگی جس کا سواق کرونا کے پیدا میں امی لیلہ کی تذویر لگا میں آتی ہوگی آتی ہم 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 سواق کے شانیاں بڑھا بڑھا کرنے آواز اندی بی سہرہ آپ کا گھر ہو جاتے ہم زینت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں اب یہ زینتیں ہمارے لئے اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ ہمیں کو خوشی کی ہری نظری ہوتا ہے یہ نصور اس کے بعد سلام پڑھے جاتے ہیں سب سے پہلا ماتم خدا کی سب سے پہلا ماتم اگر حسین میں ہوتا ہے ہمارے ماں بہرے کا جب وہ ارزاد خانے میں آکر سوہا کی نشانیاں پہات لی تو بغیر ماتم کی یہ بیویاں نہیں پہلا ماتم کر دی بیوی سہرہ آپ کلکہ اسے آگئی اور پھر جس کے پاس جو اللہ نے عطا کیا ہے جیسے نواز آہے جو حیثیت ہے ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مولا کے غم مناجے کا انتظام کرنے میں مصرح ہو جا ہے امام مارگاہ صاحب کر دو پر کربلہ کے مرمان آئے کربلہ کے مرمان آئے کربلہ خادم حسین جو حسین کے حرم کا خادم ہے دوستان سے تعلق تھا ان کا سرزمین دوستانی پہ پیدا ہوئی مگر ایسے آشی کے حسین تھے ان ویرخان کی منجل اتنی تین کی تھی کہ کربلہ مولا گیا اور خادم حسین مولا حسین کے روزے پہ رہتے ہیں وقت گزرتا رہا محرم ترچان خلق بن مدار زری کے پاس آئے زری کو دیکھ کے رو رہے ہیں کربلہ میں کچھ احساس ہو رہا ہے کہ آج محرم کا چال نکلا روتے رہے زری سے لپٹ کے روتے رہے مگر بار بار بیچینی کے آدم میں نگاہ کبھی زری کی طرف کبھی حرم کے چار در رو رہے ہیں بے ساکتہ جب برداشت نہیں ہوا اتنا کہا مولا آج کچھ بات سمجھ میں نہیں آ اس لیے کہ زری پر روزے میں حرم نے جو رونک مجھے روز دکھائی دیتی تھی آج وہ رونک نظر نہیں آ یہ پورا حرم بیران ہے مولا ایسا لگتا کہ زری میں کوئی موجود نہیں ہے ایسا لگتا کہ روزے میں کوئی نہیں ہے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولد سے در نظر فرمائے وہ لگتا ہے جیسے روزے کوئی نہیں روزے کی بہارے چلی گئی تو اس وقت حسین اتنا کہ مالو نے مہاروں کا چاد نکل آیا ہے کہ مولان مہاروں کا چاد نکل آیا ہے امام نے پہل سنو جب مہاروں کا چاد نکل آتا ہے تو ہمارے چاہنے والے آزا خانہ سجا دیتے جب آزا خانہ سجا دیتے انہیں کیسے رہ سکتے ہیں ہم آزا خانہ میں چاہتے انہوں نے ہمیں مہمان بنایا ہونا ہے لہذا ہم پورے آشرے بھر کربلا نظر نہیں آئے کہ ہم اپنے آزا خانہ میں رہیں گے چاہنے والوں کے درمیان رہیں گے تو سجائے تازیہ آقا آپ نے پرشزہ بچھائی علم سوار آزا خانہ سجایا تو یقینا یہی کہ حسین بھی موجود ہے حسین طرح نہیں ہے غازی اپنی پہلو میں ہوں گے شہزاد علی امبر بھی ہوں گے جناب اکاسی وان انہ حمد بھی ہوں گے اور کہیں بیٹھے بھی حبیب انہیں مظاہر اپنا دفتر کھول کر کے چاندے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اے میرے مولا کے چاندے والوں اب تمہارے پاس آگئے بھی مان بن کر کے آزاد آرہو یہ دس دن ہماری خدمت کا موقع ہے جتنی چاہے اپنے مولا کی خدمت انچان دے لیں ایسے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوا جو ہم جیسے ازاداروں کو مولا دن شرم بکشا ہے کہ اپنے قدم میں رنجا فرماتے ہیں اور ہماری میز پانی کو خبول کرتے ہیں مگر ساتھ ہی میں یہ بھی کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے مولا کی آواز ہم تم سے بس وہ آسو چاہتے ہیں جس کے لیے میری مار روح لے کر مجز میں آتی ہے کوئی ہے جو میرے بچے کے غم میں رونے والا جزا کبرا پکو جزا اللہ فیر جزا بس ازاداروں اسی ازاداری کے سلسلے میں بس ایک بات ارز کرتا چھلو ہمیش شاہ محرم کا جاند خلق پہ نمودار ہوتا ہے لوگ حضر حیثیت انتظام کرتے ہیں ازادار خالہ سجادتے اور مولا کی مجلس کرتے ہیں ایک خاتون تھی بیوہ تھی اس کے ایک چھوٹی سی بچی تھی گھر میں کوئی اور نہیں تھا مگر مولا کی چاہنے والی جی مہرم کا مہینہ آتا تھا یہ خاتون بڑے ہی شوق سے اپنے گھر کا سجادتی تھی مہینے کی اور کو رکھ بناتی تھی اور وہ اپنے گھر میں ملس کرتی تھی خود زاکرہ تھی خود موضا کے مسائل پڑھتی تھی گریہ ہوتا تھا پورے عزرے بھر مجی سے ہوتی تھی یہاں یہ بی بی جو 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 زیفہ ہو گئی ہے بیٹی جو جو رخصت ہو کے اپنے شہر کے گھر جا چکی ہے ایسے میں جب پھلک پہر رکھ چاند نمودار ہوا یہ خاتون آئی اس نے آگر کہ چاند کو دیکھا پرسہ دیا بی بی رواب آپ کا پرسہ بی بی امی لیل آپ کا پرسہ اے بی بی امی فروا آپ کا پرسہ اور طرف کے آوازی بی بی سہناب آپ کو بھرے گھر کا پرسہ پھر آوازی بی بی سکیناب آپ باپ کے بابا کا پرسہ بڑی دیر تک پرسہ دے کے روتی نہیں اور اس کے ماں پرسہ دینے کے ہو رہی ہے بی 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 مضیبت آگئی آواز دی رہی ہوسائی کو نہیں بنا رہی ہے اب م م لیلہ کو نہیں آواز دی کسی کو نہیں بس جناب سہنا کو آواز دی تی بی بی آج بڑی مصیبت آگئی مجھ پر اے بی بی جب تک میں روان تو مگر بی بی آج میری بیٹی رکھ ستھو کہ اپنے ایک شوہر کے گھر جا چکی ہے میں صحیحہ آپ کی فرشیزہ کیسے بچھاؤں آپ کے لار کی پلیس کیسے کروں میں صحیحہ کیسے انتظام کروں گی رو رہی تھی کہ دروازے میں جا کل باب ہوا جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی بی بی ان کا صاحب نے کھڑی نظر آئی کہا بی بی آپ میرے محلے کی تو نہیں لگتی ہے آپ کون ہے کہاں سے آئی ہے آنے والی خاتون نے کہاں میں تیرے محلے کی نہیں ہوں میں مسافرہ ہوں سفر میں تھی اس سفر میں محرم کا چاند نکل آیا لہٰذا میں نے یہ تیہ کیا اب محرم کر کے جاؤں گی عشرہ کر کے جاؤں گی حسین کی عزا کر لینے کے بعد سفر آگے کروں گی اور میں نے پتہ لگایا مجھے پتہ چلا کہ تمہارے گھر میں کوئی نہیں تم اکیلی ہو طرح اور ضعیفہ ہو اگر اجازت دو تو میں تمہارے گھر میں کھہر کر کے عشرہ تمام کر لوں محرم میں حسین کی عزا داری کر لوں اس نے کہاں بی بی اس سے اچھا اور کیا ہوگا میں تو اسی لئے طرح رہی تھی اے بی بی آئیے آپ پہ سکھ بھی ایک بال ہے اے بی بی اللہ آپ کو سلامت رکھے میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میری شاہزاری نے انتظام کر دیا ہے بس عزا داروں وہ بی بی آگئی محرم کے دن گزرتے رہے مجلسے ہوتی رہی وہ بی بی تبرک کا بھی انتظام کرواتی تھی وہ بی 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 بیٹ کے ملی سے بھی پڑھتی تھی جب عشرہ تمام ہو گیا عشرہ تمام ہو جانے کے بعد آئی ہوئی خاتون نے کہاں اے بی بی عشرہ تمام ہو گیا ہے اب میں اپنے سفر پر جانا چاہتی ہوں اس خاتون نے کہاں بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بہت شکریہ جزار ہوں میں اس سنسلے میں آپ کے لئے کچھ کر تو نہیں سکتی مگر ایک بات بتاؤں بی بی جب سے میں نے ہو سوالہ تب سے حسین کے ملی سے کرتی ہو ازا کرتی ہو مگر بی بی آج تک کبھی اتنی رونک اور رکعت نہیں رہی جتنی افثان ہوئی ہے اے بی بی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے میرے گھر میں رہ کر کے حسین کا محرم کیا ہے مجھے مولا کے عزداری کرنے کا موقع مل گیا اے بی بی میرے پاس کچھ نہیں ہے ذرا ٹھہری ہے میں کچھ آپ کے خدموں میں پیس کرنے کے لئے لے آتی ہوں گئی وہ خاتوں اور جا کر کے ان پورے آسرے میں جو تبرک تقسیم ہوتا تھا بچا ہوا تبرک جبا کر کے رکھا تھا وہ تبرک لے کر کے آئی کہا بی بی میرے پاس کچھ نہیں ہے بھئی یہ تبرک ہے جو آپ کے خدموں میں پیس کرنا چاہتی ہوں اے بی بی یہ تبرک لے لیجئے بس بی بی نے کربلا کرو کیا آماندی حسین یہ تیرے آزادار ہے اے میرے لاز آج تیری ماں کو تبرک مل رہا ہے یہ سننا تھا خاتوم کا موزلی مڈ گئی آرے میری انشاء حضانی آواز ہی بھلا کیسے ممکن ہے کہ میرے بچے کی آزادہ ہو جا جا پر سے آزادہ نہیں بیتی ہم خود جاتے ہیں ہمارے لازوں کی پر سے آزادہ بچھاؤ ہمارے لازوں کا باتا مانتے ہیں مانتے ہیں